تین چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تین چیزوں کے بارے میں کوشش کر لینا کہ ان تین چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو جتنا جلدی اور جتنا بہتر جتنا کنکریٹ طریقے سے اپنے آپ کو الائن کر سکتے ہو الائن کر لو کبھی بھی کسی پہ اعتبار مت کرنا بھائی یہاں بندے دا پتر آپ کو بڑی مشکل سے ملے گا اور خاص کر لڑکیوں کے لیے میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلو لڑکیاں کہتی ہیں نا لڑکیاں چونکہ ان پر جذبات ہاوی ہوتے ہیں اور وہ اگر آپ ان کو توڑا سا اس طرح ایک چالو بندہ باہر ملے تو وہ ان کو باتوں میں ورغلا سکتا ہے لڑکیوں کو ورغلانا بہت آسان ہوتا ہے اور آج کل تو بڑے بڑے باغڑ بلے قسم کے لوگ مارکٹ میں گوم رہے بھائی اور پھر لڑکیاں ہاں اور اگر آپ استاد نہیں پھر لڑکیاں کہیں کہ نہیں نہیں ہمارا سر ایسا نہیں ہے سر ایسا ہی ہے خدا کیلئے کسی پہ اندہ اعتماد نہ کرے کام نکالے اور بس پتلی گلی سے نکل لو بات ختم بھئی نہ کرو اتنا جلدی کسی پہ اعتبار نہ کرو اپنے کچھ زابیے بنا لو یہ بندے دا پتر کتنا ہے اس کی آنکوں میں ہیاں کتنی ہیں اس کے زندگی کے پرچے کتنے پاسے اس کی اپنی اچیمنٹ کیا ہے لائک میں اس نے اپنا کچھ کیا بنایا ہے اس نے اپنا کچھ حاصل کیا ہے نہیں کیا یہ آگے جا کر کیا کرے گا اس کی کردار کیسا ہے یہ کچھ نٹوز رکھ لو اپنے سامنے کیا اس سے اس بندے کو ناپو تو لو اس کے بعد اس کے قریب ہونا چاہو تو ہو سکتے ہو پھر بھی میرے کمنٹ کروں گا کیونکہ انسان کے ساتھ ایک بہت تگڑا قسم کا شیطان ہے اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ تو بھائی باڈی ملڈر قسم کا جون سینر ٹائپ کا شیطان ہے آگے پیچھے تو بھائی اتنا جلدی اعتبار نہ کریں کسی پہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور خاص کر یہ لڑکیوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں بلکل نہ کریں کسی پہ اعتبار نمبر ٹو یہاں یار ایک چیز آپ نے ویسے نوٹ کی ہوگی یار ریتیموں کی مدد بیواؤں کی مدد تو بھائی نہ کرو بھائی پہلے خود کو بناو تبلیغ پہ جانا ہے نا تو پہلے گھر کو دیکھ لو نا کیا گھر میں کیا حالت ہے آپ کی یہاں پر میں کنفیوجن کا شکار نہ ہو میں اس کو کلیریفائے کر دیتا ہوں دیکھئے اب آپ کے سامنے ایک ضرورت آ گئی ہے کسی کی تو بھائی اس کو ہینڈل کر لو آپ کو لگ رہے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہو کرو یہ تیم ہے بیوہ ہے جو بھی ہے اس کو کرو کوئی انسان ہے مسلمان ہے وہ دو نمبر کام کر رہا ہے اس کو تبدیغ کرو لیکن یار اگر آپ نے زندگی کا مقصد یہ بنا دیا اور سارا سب کچھ بھول بال کے اور سارا ادھر لگ گئے آپ تو بھائی اپنے گھر کا کیا ہوگا آپ کا بیوی بچے آپ کے پیچھے رو رہے ہیں ان کو کھانے کیلئے کچھ ہے نہیں اور آپ یہ تیمو بیواؤ کی مدد کر رہے ہو خود کو سنبھالو پہلے اپنا بینگ بینز بناو ضروری ہے بھائی بریڈر بٹھن یہ ساری چیزیں کہاں سے آئے گی تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے سے ثابت کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے جا کر سارا سب کچھ کرنا ہوگا پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں یہ تیمو کی مدد کرتا ہوں بیواؤ کی مدد کرتا ہوں بھائی اگر آپ ان کی مدد نہیں کرو گے اللہ ہے ان کے لئے اور بھی بہت سارے رستے نکال لے گا لیکن پہلے خود اپنی مدد تو کرو پھر آپ کہو گے نہیں یار ہو سکتے اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہو بھائی وسیلہ بنایا ہے لیکن آپ کے گھر والوں کا پھر کون وسیلہ بنے گا وہ لوگوں کا کیا ہوگا جو اللہ نے آپ کے ذمہ ان کو رکھا ہے پہلے ان کی رسپونسیبیلیٹی تو پوری کرو تو اس وجہ سے کوشش کر لے کہ پہلے خود کو بناو تیسے نمبر پر اس کیلسی کو ضروری ہے یہ اور ایک مہارت حاصل کرلو اور ایسی مہارت ہونی چاہیے کہ آپ سے بہترین طریقے سے اس کو کوئی نہیں کر سکتا اور آپ دڑلنے سے اس کو کہہ سکتے ہو کہ یار بھائی صاحب آپ میں پانسو کوالٹیز ہیں لیکن اگر اس کوالٹی میں بات کرنی ہے تو آپ میرے ساتھ نہیں لڑ سکتے کرو جو مرضی ہو کرو بھائی صاحب آپ نے پانچ ہزار کوالٹیز ہے دس ہزار کوالٹیز ہے لیکن اگر اس کوالٹی کی بات آئے گی تو آپ اس کوالٹی میں مجھ سے آگے نہیں جا سکتے یہ اعتماد یہ کانفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے چاہے وہ کس جس سکل سے بلیٹیڈ ہو لیکن وہ سکل ریالیسٹک ہونا چاہیے آپ کی انڈسٹری کے نومز اور ٹیکنیک کوئی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے آپ ایک سی اچس کی آج کل کنٹینٹ رائٹر اگر کوئی کنٹینٹ رائٹنگ کا سوچے نا میں ہائیلی ریکیمنٹ کرتا کہ بھائی چھپ کر کے اس فیلڈ کو بوجھو میرے پاس اس دن ایک پیننٹ آئے میں کنٹینٹ رائٹنگ کی طرف جانا چاہتا ہوں فائیور یا آپورک میں اگر کوئی کام کرنا چاہوں وہاں پر میں گگ کیسے بناو یہ کرو وہ کرو میں کچھپ کر کے بوجھو کہتے کیا ہوا چیز نکلنے والی اب یہ آرٹیفیشن انٹیلیجنز کو جھوٹ بولنا بھی سکا رہے تقریبا ابھی اس وقت سکول میں بچہ پلے گروپ پی جی کے جی میں جو پڑ رہا ہے نہیں ہے جب دس وی پاس کرے گا تو اس کا مقابلہ مشین اور ریبورٹس کے ساتھ ہوگا ہم نے آپ کو اس کیلئے بھی ریڈی کرنا ہوگا تو اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو اس سکل سیکھ رہے ہو تو کوشش کر لو کہ مارکٹ کے نومز اور ویلیوز اور ٹیکنیکس اور ساری ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے ایسا نہ ہو گئے عرصہ دراز سے وہ سکل چلی آ رہی ہے جو اس وقت کرنٹی تو اگر ہو گئی اپسلیٹ تو اس کو چھوڑ دو ختم کر دو اپنے لئے کوئی نئی راہ نکالو ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی استاد ڈونڈو استاد شامل کر لو اور استاد بندے تھا پتر ساری چیزیں اس پر لاغو کر لو لاغو کر لو اس کے بعد اس سے سیکھو آپ پانچ لوگوں کا مجموعہ ہو آپ کی پرسنالٹی پانچ لوگوں کا مجموعہ ہے